امریکی کانگرس جو ہے وہ اس چیز پہ سوچ رہی ہے کہ بھارت کو فائی وائز انٹیلیجنس الائنس میں لائے آ جائے وہ جیپین جرمنی اور سورت کوریا کی بات کر رہے لیکن پاکستان کے لیے بھارت کی زیادہ ویلیو ہے اب دیکھیں کہ اس میں جو آم سرورسز کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے امریکہ کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ ڈسکشن کی جائے کیونکہ انہوں جو نیشنل ڈیفنس آخریزیشن ایکٹ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا پاس کیا ہے اور جو کمیٹی میں پرپوزل آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فائنڈ اوٹ کریں کہ بھارت کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے اس فائی وائز انٹیلیجنس الائنس میں اور بہت سارے لوگوں کو جو نہیں پتا کہ فائی وائز انٹیلیجنس کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں کہ فائی وائز انٹیلیجنس جو ہے بسیکلی ایک انٹیلیجنس شیرنگ ارینجمنٹ ہے پانچ ممالک کے درمان دریاں جنہیں انگلیس سپیکنگ ممالک کہتے تھے جس میں یو ایس یو کے کینیڈا آسٹریلیا نیو زی لینڈ تھے اب یہ کیونکہ ایک کولڈ وار کا ماضی کا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے یہ ایک میکنیزم چل رہا تھا تو اس کو بسیکلی اور اس وقت صرف سویت یونین جو آج رشیا اس کو منیٹر کرنے کے لیے تھا اور وہ کلاسی فائیڈ انفرمیشن دیتے تھے اب یہ ہے کہ چائنہ ایک بڑے جو ہے وہ پاور کے طور پہ مرج ہوا ہے اور جو چائنہ بیک کہتا ہے کہ ہمیں ٹونٹی فورٹی فائیو تک وہ جو چیز اپنی بسیک تبدیلیاں کرنی ہیں تائیوان کو ویپس لینا اور بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کو دوبارہ نہ ریڈ کیا تو شاید بہت ساری مسکلات ہوں گی اور یہ بسیکلی انہیں کہا ہے کہ اب پہلے رشاہ تھا اب چائنہ بھی اس میں ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں سمجھنے کی ہیں انڈیا کی اہمیت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے امریکہ کے اندر امریکنز پریشان ہے اس حوالے سے کہ جتنی زیادہ اٹانومی انڈیا انجوائے کرتا ہے جرمنی ساؤتھ کوریا اور باقی جن کو جیپین کے علاوہ صرف انڈیا ہی جو اٹانومی انجوائے کرتا ہے اور وہ کس طرح اٹانومی انجوائے کرتا ہے کیونکہ انڈیا ہی ہے جو رسیہ سے جو تقریباً پانچ ساری اے فائیو پوائنٹ فور تری بلین ڈالر کا جو ایس فور ہنڈرڈ لے رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے اب دیکھیں کہ جو پریویس ایڈنسٹریشن تھی ڈانلڈ ٹرم کی اور براک کباما کی انہوں نے امریکہ کے ساتھ انہوں نے انڈیا کے ساتھ تین بڑھے معاہدے جسے آپ فاؤنڈیشنل ڈیفنس پیکٹس کے سائن کیے تھے جن میں ایک لوجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف اگریمنٹ تھا پھر ایک کمیونکیشن کمپیٹیبیلٹی اینڈ سیکیورٹی اگریمنٹ تھا اور ایک بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن اگریمنٹ تھا یہ بیسیکلی انڈیا اور امریکہ کے درمیان یہ جو ایک لیول آف کوپریشن ڈیفلپ ہوا ہے اب اس کو یہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو کس طرح ڈیل کیا جائے انڈیا اپنی اوٹانومی بھی رکھنا چاہتا ہے اور انڈیا کو وہ اس میں لینا بھی چاہتے ہیں اب آپ امیجن کریں کہ کس طرح انڈیا کو اوارڈ دیا جا رہا ہے انڈیا کو نوازہ جا رہا ہے اور ترکی کو پنشمنٹ دی جا رہی ہے امریکنز کے اگر آپ ڈبل سٹینڈر ڈیسی میں دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترکی کو پنش کرنا ہے ان کے اوپر سینکشن لگانی ہے کیونکہ وہ رشیہ سے S400 لے رہا ہے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا S400 لے رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے یہ ہم ویور دے دیں یہ امریکن کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں سو جو ریسنٹلی یو ایس ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ وینڈی شرمن آئی ہوئی تھی انہوں نے یہ وان کیا ٹھیک ہے جی اس وقت S400 کے والے سے کہ جی اس میں یہ ایک ڈینجرس ہے اسے کسی کے انٹرس میں نہیں ہے اس میں نہیں جانا چاہیے اب ڈلی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایکنومک سینکشنز آ سکتی ہیں انہوں نے alert کرنے کی کوشش کی وہ جو ایک ان کا اکارسہ ہے کاؤنٹرینگ امریکن ایڈورسریز تھرہو سینکشنز اکارسہ کے نام سے جو آتا ہے ہاں وہ اس میں لگا سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے ایسے یو ایس سینٹرز ہیں جو انفلونچل ہیں خاص کر کے جو انڈیا کاکس کا کوچ ایرمن مارک وانر ہیں جان کرائن ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اس کے جو کونسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر اس نے اس نہ کیا سو وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہے اس کو ویور دینا چاہیے انڈیا کو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کاکس ہے وہ ویور دینے کی بات کر رہے ہیں اور ٹرکی کو وہ پنش کرنے کوشش کر رہے ہیں اور جو وینڈی شرمین آئی تھی انہوں نے بڑے ایک درمیانی سی ٹون میں بات کی تھی اس فور ہنڈرڈ کے حوالے سے کہ انڈیا کو نہیں لینا چاہیے اچھا انڈیا کو وہ چاہتے ہیں کہ رول پلے کرے میں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بات کر سکا کہ ایشیا پیس افیک میں جو سیکیورٹی فسیلیٹیٹر کے طور پر رول پلے کرے اور انڈیا نیوی سے وہ بہت کچھ لے سکتے ہیں اور وہ ایک سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور خاص کا جس طرح پہلے ہی انہوں نے کورڈر لیٹر سیکیورٹی ڈائلوگ جو ایک فور نیشن کا گروپ ہے اس کے تہہ تو ان کے ساتھ کوپریشن ہے ہی ہے سو یہ جو ایک چیز ہے اس کو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹیلیجنس شیرنگ نیٹورک بنے گا یہ ایک امریکہ کی ریلائنس ہو سکتی ہے انڈیا کے اوپر اور خاص کر کے آئندہ آنے والے دنوں میں اب دیکھیں کہ انڈیا نے اپنی پوزیشن بھلے رشیہ ہو اس فور انڈر لے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹینیئرز ڈیفین پیکٹ سائن کر رہا ہے جو فرانس ہے وہ اپنے آپ کو نون ریزیڈنٹ پار کہتا ہے انڈو پیسیفیک میں انڈیا نوشن میں کیونکہ انڈیا نوشن ہے وہاں پہ تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے انڈو پیسیفیک انڈو فرانس سٹریجک اگریمنٹ ریسینٹلی جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عجید دوول وہاں پہ تھے تو انہوں نے سائن کیا سو یہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں یہ بہت بڑے بیمانے پہ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو خاص کر کے جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو یو ایس ڈیفینس بجٹ ہے اس میں خاص کر کے فائی وائز انٹیلیجنس الائنس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور وہ بیسیکلی انڈیا کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن جتنی امریکہ کی ڈیپینڈنس انڈیا کے اوپر ہے کیا وہ انڈیا پہ پریشر ڈال سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے اس حوالے سے کہ وہ انڈیا کی ضرورت ہے انڈیا کو جو امریکہ کی ضرورت ہے وہ تو فائدہ اٹھا رہا ہے انڈیا اسے لیکن ریل ٹھینگ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے اور وہ کیوں کر کے جب وہ پیسے جا کے ٹیبل پر رکھے گا اور وہ سارے ملکوں سے اسلحہ لے لے گا تو وہ کیوں امریکہ کی سنے گا دیکھیں ریسنڈی جو ہواوے کا کیس تھا اور جو فائیب جی کا کیس تھا اس میں انہوں نے امریکنز نے پریشر کیا انگلینڈ کو کہ آپ جو فائیب جی جو ہواوے سے لے رہے ہیں چائنیز کمپنی سے یہ نہ لیں یہ اگر آپ یہ لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بہت سارے چیزیں شیئر نہیں کر سکتے انہوں نے بریٹن گوروں کو ڈرایا وہ ہم بریٹش مان کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ انڈیا یہ چیز نہیں مان رہا ہے بریٹن کو تو وہ ڈرا لیتے ہیں لیکن انڈیا کو وہ نہیں ڈرا پا رہے لے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ سے ہیں کہ انڈیا جو ہے اگر اس کو ہم ڈراتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمیں قوارڈ کی جگہ آکس بنانا پڑ گیا قوارڈ میں وہ جان ہی نہ رہے تو فائدہ کیا ہے سو انڈیا کے اوپر اتنا ہی پریشر ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ رسپونڈ کر دے جس طرح اگر دیکھیں نا قوارڈ کے اندر جو ملٹری کمپوننٹ ہے وہ نہیں آ رہا جب قوارڈ کے اندر ملٹری کمپوننٹ نہیں آئے گا اور صرف اور صرف یہ ایک پولیٹیکل اکنومک کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی پھر وہ کیا ویلیو رہ جائے گی کیونکہ وہ تو ملٹری کمپوننٹ چاہتے ہیں سو انڈیا سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ آپ انٹیلیجنس اتنی زیادہ شیر نہ کریں لیکن آپ انڈیا سے انٹیلیجنس لیں تو صحیح نہ کیا اور ہے تو اس حوالے سے انڈیا اور جو فائر وائز انٹیلیجنس ہے ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے اور یہ جو آپ کو پتا ہے کہ بڑے فیمانے پہ انڈیا کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کو اس کے لیے اس سے انڈیا کی بہت زیادہ اپننگ ہو رہی ہے پوری دنیا اپن اپ ہو گئی ہے انڈیا کے لیے اور اب پاکستان کو کیا دیکھنا ہے پاکستان کا دیکھیں اس طرح کوئی معاہدہ چائنہ کے ساتھ میرا لی خیال کے میں موجود ہے یہ چائنیز جو ہے وہ ہمیں کوئی آنر کریں گے کہ جو وہ انڈیا کے حوالے سے ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان سے شیئر کریں گے بلکہ اگر آپ کو یاد ہو چائنیز بڑے سمارٹ ہیں جب جنرل مشرف if i'm not wrong he was not at that time president تو he was chief of the army staff if i'm not wrong تو وہ چائنہ میں تھے جب انہوں نے پلیننگ کی کارگل operation کی کہ کارگل کرتے ہیں اور اس وقت جو فون کال پہ انہوں نے اسلام آباد میں پنڈی میں بات کی آپ نے جنرل سے تو وہ جو کالز تھی وہ چائنیز نے ٹیپ کی اور ٹیپ کر کے انہوں نے امریکہ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے یہاں شاید انڈینز کے ساتھ بھی شیئر کر دیا لیکن primarily انہوں نے امریکہ کو بتا دیا تھا چائنیز نے کہ پاکستان یہ کرنے والا کیونکہ ان کو پتا تھا اگر یہ کوئی پاکستان ایڈوینچرزم کرے گا تو یہ ہمارے کھاتے ہی پڑھنی ہیں انہوں نے بعد میں ہم سے پوچھنا ہے تو ایسے کریں کہ آپ پہلے ہی پاکستان پر pressure ڈال دیں تو وہ جو چیز تھی وہ leak ہوگی جنرل مشرف کی یہ کہا جاتا ہے یہ میں نے کہیں اس سے سنا تھا میں بھی جو لوگ زیادہ information رکھتے ہیں وہ اس کو verify کر سکتے ہیں check کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنیز کے ساتھ کا ہمارا ایسا کسی قسم کا کوئی partnership نہیں ہے کوئی interaction نہیں ہے اور یہ جو intelligence alliance ہے obviously آپ دیکھیں گے یہ اس کو institutionalize کرنے چاہ رہے ہیں وہ جو بھلگے بڑے national defense authorization act ہے ڈی 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 ڈو والا اس میں یہ جو ہے وہ proposal آیا ہے ٹھیک ہے جی امریکہ کی